نیشنل کانفنس پیر پنجال کی جو منکورٹ یونٹ ہے ہماری منکورٹ جو ہمارا بلاک ہے وہاں ساگرہ بلاک کی طرف سے یہ ایک آج ہم نے یہاں پروٹیسٹ رکھا ہے جس میں بڑی ڈیمانڈ ہماری یہ ہے کہ جمہوکرشمیر میں ڈیموکریسی کو دس سال ہوئے یہاں ڈیموکریسی نہیں ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ گراس روٹ لیول کی ڈیموکریسی بھی ختم ہو گئی ہے اور ہمیں یہ اپریانشن ہے کہ اس وقت جو لوگ برسر اگردار ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جمہوکرشمیر میں لیڈرشپ جو ہے وہ ازاست ہو جائے اور گراس روٹ لیول پہ جمہوکرشمیر میں کوئی پرسان حال لوگوں کا نہ ہو لوگوں کی نمائنگی کرنے والا نہ ہو لوگوں کی لوگوں کی پرابلمز کو ایڈرس کرنے والا نہ ہو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پارلیمنٹ کے الیکشن کی یہاں تیاری ہو رہی ہے یہاں اسمبلی کے الیکشن پچھلے دس سال سے نہیں ہو رہے ہیں یہاں لوکل بارڈیز جو پنچائت جو منسپلٹی کے الیکشن یہاں نہیں ہو رہے ہیں نہیں ہے یہ ایک پہلے ہی سے یہ ایک اڈھاک سسٹم جو ہے وہ وجود میں لائے تھا اور سرکار جو ہے کیونکہ اس کا فیلئر رہا ڈیموکریسی بھال کرنے میں اور ایک اڈھاک سسٹم کو لے کے یہاں سرکار چل رہی ہے پچھلے دس سال سے تو ہم یہ چاہیں گے کہ یہ جو اڈھاک سسٹم ہے جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈی 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 ڈ ہیں وہ سب ختم کر دیئے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے اڈھاک سسٹم کو رکھنا ہے continue رکھنا ہے تو پھر آپ ان کو بھی continue رکھیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اڈھاک سسٹم کوئی ہوئی نہیں سکتا ہے کوئی یہ تو کوئی constitutional post نہیں ہے district development council کی post نہیں ہے آپ نے جو constituencies بنائی ہیں وہ بھی کوئی constitutional level کی نہیں ہے constitution اس میں نہیں رہی ہے تو ہم یہ چاہیں گے کہ کوئی بھی اڈھاک سسٹم لوگوں کو منظور نہیں ہے اور دوسرا یہ رہا کہ یہاں funding میں جو ہے imbezzlement ہوتی ہے funding میں جو ہے وہ یہاں بندربانٹ ہوتی ہے تو اس کے لیے لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہاں نباد کی scheme جو ہے پی ایم جی ایس وی سکیم جو ہے tribal fund جو ہے آپ کا district district plan ہے state plan ہے اس میں مساوات ہو آپ یہ جس area میں ہیں میں میڈیا حضرات کو گزارش کروں گا کہ آپ اس طرف نظر دھڑا کے دیکھیں یہ LOC ہے یہ جو اس طرف جو یہ ridge ہے یہ line of control ہے اور یہ ہمیشہ یہ area جو ہے یہ سفرر رہا ہے سی سوائر violation کی وجہ سے اور آپ دیکھ لی دیئے کہ اس وقت district points میں نباد کے میرے خیال میں کم از کم دو ہزار کے قریب پروجیکٹ سنکشن ہوئے ہیں مجھے بتائیے کہ آپ کے منکوٹ بلاک میں کتنے پروجیکٹ سنکشن ہوئے ہیں ایک پروجیکٹ بھی نہیں ہے کھل ملاکہ میں مجھے لگتا ہے کہ پچھلے دو سال میں تین سال میں دو پروجیکٹ جو ہیں وہ بھی پرسنل یوز کے لیے کسی نے کوئی پروجیکٹ سنکشن کروائے ہم یہ کہتے ہیں کہ پروجیکٹ distribution میں مساوات ہو اور یہ جو پرسنل لوگ اپنا گھر کے لیے دس دس کروڑ کی پروجیکٹ سنکشن کروائے لیتے ہیں اس میں ایک proper investigation ہو اسی طریقے سے میں نے مینڈر سب ڈیویزن میں بہت سی جو گوپے میں نے دیکھا ہے کہ کوئی صاحب جو ہیں وہ اپنے گھر کے لیے دس کروڑ کا پروجیکٹ سنکشن کروائے لاتے ہیں یہ پبلک منی ہے اس میں لوٹ مار ہے تو یہ جتنا بھی ہے پی ایم جی ایس بائی ہو آپ کا نباد ہو ڈسٹرک پلان ہو ٹرائبل سا پلان ہو ہم یہ چاہیں گے کہ اس میں مساوات ہو اور بندر بانٹ بند کی جائے اڈھاک سسٹم بند کیا جائے ڈیموکریسی کو بحال کیا جائے پنچائت کے election کروائے جائے ڈی ڈی سی کے election کروائے جائے ڈی 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 سی کے election کروائے جائے اسمبلی کے election کروائے جائے ان مساوات ہو دوسرا یہ بارڈر ایریا ہے ایم ایسا سیس وائر وائلیشن کا جو یہ شکار رہا ہے لوگوں کے لوگوں کی پرابلمز ہیں اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنا ایریا ہے جیسے بلوئی گانی ساگرہ دبڑاج وغیرہ کا یہ ایریا جو ہے اور منکوٹ وغیرہ کا چھات کسبلاری وغیرہ کا یہ ایریا جو ہے یہ یہ ہمیشہ سفر رہا ہے بارڈر بارڈی ایریا ہونے کی ناتے اور میکسی میں بھی یہ لوگ جو ہیں کسٹوڈیون لینڈز میں بیٹھے ہوئے ہیں میں گورنمنٹ آف جمہو کشمیر سے ہی گزارش کروں گا کہ آپ آپ نے ان لوگوں کا بٹھا کے رکھا ہوئے لیکن یہ لوگ پچھلے ستر ستر سال سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ آپ ان کو نوٹس میں نوٹس دے رہے ہیں میری سرکار سے یہ اپیل رہے گی میری آل جی صاحب سے یہ اپیل رہے گی کہ جیسے آپ نے پاکستان اکوپائٹ کشمیر سے جو ہمارے ڈسپلیس لوگ یہاں آئے ان کے لیے آپ نے کسٹوڈین کا لینڈ جو کسٹوڈین کا لینڈ کی ہے تو میں گزارش کروں گا کہ یہ لوگ جو ہمارے صدیوں سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک صدی ہونے کو ہے اور آپ ان کو illegal declare کر رہے ہیں ان لوگوں کے پاس جتنی زمینے ہیں چاہے وہ سٹیڈ لینڈ پہ کوئی ہو چاہے کسٹوڈین لینڈ پہ کوئی ہو کسی بھی زمین پہ ہو لوگوں کو ڈسلاج نہ کیا جائے یہ بارڈر میں رینے والے لوگ ہیں یہ پریشان لوگ ہیں اور سب سے بڑی بات میں ان کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں پورا دیش سلیوٹ پیش کرتا ہے کہ انہوں نے دیش کی اکھتا اور کھنٹا کے لیے ہمیشہ کربانیاں دی ہیں یہ سلسلہ آج ہم نے یہاں منکوٹس بلاک کے ہمارا جو ساگرہ یونٹ ہے یہاں سے شروع کیا ہے اور گورنمنٹ کی فیلئر کے لیے ہم خیتہ پی پنجال میں انشاءاللہ گاؤں گاؤں کریا کریا آپ نے یہ پروگرام پالیسی لے کے جائیں گے کہ سرکار کا یہ فیلئر رہا ہے سرکار ہمیشہ جو ہے وہ سرکار کا فیلئر رہا ہے سرکار لوگوں کی ایڈریس کرنے میں سرکار لوگوں کی پرابل میں ایڈریس کرنے میں ان کا فیلئر رہا ہے ہمیشہ سرکار کا کی نیتی جو ہے بہت اس کو کول اف ہیل میں تضاد رہا ہے تو ہم یہ چاہیں گے کہ جو تضاد سرکار کا ہے سرکار کہتی کچھ ہے کرتی کچھ ہے تو میرا یہ کہنا ہے کہ آپ یہ سب چیزیں جو ہیں سرکار کے سامنے جائیں میڈیا کے سامنے جائیں اور بارڈر ایریا کے لوگ ہیں ان کی پرابلمز ہیں بارڈر ایریا کے لوگ آپ پینے کے پانی کے لیے ترس رہے ہیں بارڈر ایریا کے لوگ جو ہیں سڑ کے لیے ترس رہے ہیں بارڈر ایریا کے لوگ بیٹر ایڈوکیشن کے لیے ترس رہے ہیں بیٹر ایریا کے لوگ جو ہیں وہ ہیلتھ کے لیے ترس رہے ہیں سننے دو بھائی سننے ہیں جو ہیں ان سب چیزوں کا مدنظر رکھتے ہوئے آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سب چیزوں کا مدنظر رکھتے ہوئے سرکار کو اس طرف دیکھنا چاہیے تاکہ یہ جو پروگرام اور پالیسی ہم لے کے جا رہے ہیں کہ لوگوں کی بات کریں لوگوں کی ایکتہ اور گھنٹہ کی بات کریں دیش کی ایکتہ اور گھنٹہ کی بات کریں اس سب چیزوں کو بحث کرنے کے لیے ہم نے خیطہ پیر پنجال سے